بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The قرآن is my life, the way to connect with Aba subhanahu wa ta'ala السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سورہ ابراحیم میں آیت نمبر ہم 18, 19, 20 دیکھتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافیروں کی عامال کے مثال اتنی زبردست دی ہے کہ کیا مثال ہے کافیروں کے عامال کی انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کافیر کہا ہے اور جو ہے وہ کون سے عامال ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ جو انسان جو ہے کفری کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفل اللہ ذین کفروا بربہم اعمالہم کرمادی نشتدت به الرحیح فی یوم عافف لا یقدرون ممنا کسبوا علا شی ذلکہ ہوا بولال البعید آیت نمبر اٹھارہ میں آواز سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رابر سے کفر کیا ان کے عامال کے مثال اس راہ کی طرح ہے جسم پر ایک آندھی والے دن میں تیز ہوا چل پڑے جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھ سکیں گے یہی دور کی گمراہی ہے آیت نمبر انیس سور بیس دیکھتے ہیں اَلَمْ پَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبِكُمْ وَيَأْتِ بِحُلْقٍ شَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ کیا تم سب غور نہیں کرتے اس بات پر کہ وہ ہی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ایک حقیقی مقصد کے لیے اگر وہ چاہے تو ہٹا دے تمہیں اور لے آئے ایک نئی مخلوق کو اور نہیں ہے یہ ایسا کرنا اللہ پر کوئی مشکل اللہ پر کوئی دشواری نہیں ہے ایسا کرنا تو الحمدللہ لفظی ترجمانی میں بھی کافی کچھ ہمیں سمجھا گیا انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ تھوڑی سی بریفنگ کی طرف آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کافیروں کے آمال کی بات چل رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں یعنی یہ مصال اللہ دینہ کفر جو کہا گیا ہے تو یہ ان لوگوں کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کافیروں کے آمال کے مثال جو دی ہے کون ہے یہ کافیر جو اپنے رب کو جھٹلاتے ہیں اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کھہراتے ہیں یہ ہو گئے کافیر رہی بات آمال کی تو ان کے آمال کی جو ہے مثال اللہ دیتا ہے کہ ان کے آمال سے مراد یا تو وہ عمل ہیں جو بظاہر اچھے ہوتے ہیں یا وہ جو اپنے رب کی خاطر جو وہ کرتے ہیں مثلا صلح رحمی کرتے ہیں والدن سے حسن سلوک کرتے ہیں قیدیوں کو چھوڑانا قربانیاں وغیرہ دینا اور یہ کس طریقے کیا آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو اچھے کام ہیں جی ہاں یاد رکھیں کہ یہ اچھے کام ہیں صلح رحمی کرنا والدن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قیدیوں کو چھوڑانا اچھے کام ہے قربانی وغیرہ دینا لیکن اصل چیز ہے کہ یہ اچھے کام کے ساتھ ان کے اندر ایمان نہیں تھا یہ کس بیس پر یہ عمل کرتے تھے آخرت کا تو کوئی تصوری نہیں تھا اس لئے تو اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں یاد رکھیں کہ مشرکان مکہ بھی ایسی کیا کرتے تھے یعنی کہ خوب ناشے کی حالت میں جو ہے وہ قربانیاں کرتے تھے یعنی کہتے تھے کہ بھائی ہم اس سے جو جیتے گا ان پیسوں سے ہم قربانی کریں گے اور غریبوں پر اس گوشت کو بار دیں گے تو آپ سوچیں نا کہ طریقہ غلط تھا ان کا کمانے کا اور وہ بہت چاریٹی کرتے تھے آج بھی دیکھیں آپ کی نون مسلم سیسے آپ کو نظر آئیں گے بہت چاریٹیز کرتے ہیں وہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے بھی اچھے اخلاق کے مالک ہوں ان کی عامال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ کی طرح اڑا کر جو ہے وہ پھیک دے گا ان کے عامال کو اس راہ کی طرح اللہ نے کہا ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں جو ہے وہ تیز ہوا چل پڑے سوچیں اور ان کے عامال کی امارت کی بنیاد راک ہے یعنی ان کے عامال سے نفع نہیں اٹھا سکتے وہ جیسے کہ راک سے سب جو ہے وہ یعنی کی ہلکی سی ہلکی اور گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ راک کی طرح نہیں ہوتی آپ کی نظر میں کوئی گھٹیا سے گھٹیا چیز ہو نا تو وہ راک سے بھی گھٹیا نہیں ہو سکتی ہے کیوں جیسے دیکھیں کہ آندھی والے دن سخت ہوا سے راک میں جو کچھ یہ باقی رہتا ہے نا اسے ہی کافروں کے عامال بھی انہیں ان کے سواب میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے انہیں ان کے عامال کا کوئی سواب نہیں ملے گا بات آئی سمجھ نہیں اس کو آپ سکھیں کہ اس کو آپ رکھیں کہ اس پر کوئی اگزیمپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ راک آپ نے دیکھا ہوگا الحمدلہ ہم میں سے سب ہی نے راک دیکھا ہے کہیں نہ کہیں تو اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے کا جس کو ایش کہتے ہیں ایش جی اور دیکھیں آپ نے کبھی سگریٹ کے جو راک ہم رکھتے ہیں اس کا اپنے اس کا ٹری دیکھا ہوگا ایش ٹری جس کو آپ کہتے ہیں اور یعنی کہ یہی اللہ ترہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں نہ کہ ایش ٹری میں جو آپ سگریٹ کا راک جو رکھتے ہیں تو وہ کچھ کام آتا ہے کیا کچھ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں ایک بار چلیں کہ آپ کے پاس لکڑی ہے لکڑی جل گئی ہے جل کے کوئلہ ہو گئی تو کوئلے سے بھی انسان آج فائدہ اٹھا لیتا ہے یہ راک سے کیا انسان فائدہ اٹھائے گا کچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا آج یہی حال دیکھیں کہ مسلمانوں کا ہے کچھ مختلف مواقع پر مسلمان کیا کرتا ہے نیکی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نیکی نہیں کرتا ہے کرتا ہے نا بھائی بہت نیکی کرتا ہے شبی برات کے نام پر شبی مراج کے نام پر عید ملاد کے نام پر بہت نیکیہ کرتا ہے کرتا ہے نا لیکن جواب اسے یہ کہو نا کہ بھائی اللہ کی کتاب سیکھو کچھ دین سیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ تو کرنے کی کوشش کرو کہتا ہے نہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم یہی جواب ملتا ہے نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو آج کے مسلمان بھی اکثریت مسلمان میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں اکثریت مسلمان رسمی مسلمان ہو گیا وہ موقع موقع پر آپ اس کو نیکیہ کرنے کو کہہ دے کر کے دکھائے گا وہ تو دیکھیں کہ موقع موقع پر نیکیہ کرنے کے لئے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ کفر انسان کے اندر سڈنلی نہیں آتا ہے پہلے بھی کئی آیتوں پر آپ کو اس بات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے سڈنلی کسی کے اندر کفر نہیں آتا ہے جیسے فار ایکزامپل آپ کو اگر ایک وائٹ کپڑے دیا جائے وائٹ کپڑا اور کہا جائے کہ آپ اس کو بلیک کریں یاد رکھیں کہ بلیک شیٹ کے پہلے پہلے گری شیٹ بھی آتا ہے تو بس یہی سٹیپ ہوتا ہے کفر کا انسان ادھم کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے پہلے وہ شیٹ کرتا ہے پھر تھوڑا سا اور شیٹ ڈارک ہوتا ہے پھر اور شیٹ ڈارک ہوتا ہے شیٹ سے اور یعنی گری سے وہ ہوتے ہوتے پھر بلیک پہ آتا ہے یہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کافر کون ہوتا ہے پہلی بات آپ اس کو کلیر کریں کافر کون ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ کوئی اوپر والا ہے ہے بھائی کوئی اوپر والا ہے جو ہم کو دے رہا ہے روزی روٹی دے رہا سب کچھ اوپر والا ہے ہم کو اس نے پیدا کیا سب کچھ سب کچھ مانتا ہے وہ لیکن حساب لے گا رب یہ نہیں مانتا ہے اللہ کو یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ مالک ہے وہ حساب لے گا ہمارا سوچے اب اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ جو مندر میں گھنٹا بجاتے ہیں انہیں لوگ کو رکھیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے رب کو نہیں ماننے والا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو زبان سے یہ نہیں کہتے کہ ہم رب کو نہیں مانتے اس میں بے نمازی بھی آ سکتا ہے بے نمازی ایک انسان نماز چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے نعوذ بلہ کہ اس کے دل سے ایمان ہی خارج ہو جاتا ہے اللہ اکبر جو میں نے آپ کو بھی گری اینڈ بلیک شیٹ کا جو ایکزامپل دیا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اب کیلو کیا سوچتے ہیں کہ چلو موقع موقع پر ہم نے کوئی نیکی کری ہے نا تو ہم ہی تو اس کا عجر مل ہی جائے گا تو ایسا نہیں ہے ایمان شرط ہے نیک عمل کے لئے اب آپ ایک سوچیں چلو ایک ایک ایکزامپل سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور میں پوری کوشش کریں گے ان کو سمجھانے کی کہ ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اب وہ کسی انیورسٹی میں جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ایک کام کروں کہ آپ کے جو سٹوڈنس جو ہے نا میں یہاں آؤں گا نہیں اٹیننس نہیں لگاؤں گا اور جو بھی یعنی کہ جو بھی آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے جو بھی ہے میں وہ پیپر لا کے آپ کے پاس جمع کر دوں گا آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اور پھر جو مارک سے مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے بھائی اس کے کہنے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آنسر شیٹ لا کر دے دے گا اور کالیج والے اس کو ایکسپ کر لیں گے اور کیا اس کی مرضی پر اس کو میڈیکل کی سیٹیفیکٹ دے دے گی کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا اس طریقے سے سوچیں غور کریے اس بات پر نہیں نا سیمپل سی بات ہے نہیں جب وہ پیپر لا کے دے گا ریزر لینے آئے گا تو کالیج والے سب سے پہلی جو بات کہیں گے بھائی آپ نے تو ریجسٹریشن کروا ہے نہیں نہ آپ نے فیز بھری نہ آپ نے ریجسٹریشن کروایا نہ آپ نے آ کر یہاں پر سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی بھی شیئرنگ کی نہ آپ نے یہاں پہ ایکزیم دیا تو آپ کی جو ہے پیپر کو میں ایکسپ کیسے کرے آپ کو ریزر کس بیس پہ دے باتاری سمجھ میں اسی طریقے سے ایمان کے بغیر آپ سوچیں نا کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر قابل قبول ہوگا ہی نہیں جس طریقے سے کسی بھی کالیج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بغیر آپ کا پیپر ایکسپ نہیں کریں گے آپ کو ریزرٹ نہیں دیں گے تب تک وہ آپ اسی طریقے سے جب تک یاد رکھئے کہ آپ جو ہے وہ دین میں اپنا ریجسٹریشن نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ایک چیز کفر میں کیے گئی نیکی کچھ کام نہیں آئے گی پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیوں تو جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپل دیا اسی وجہ سے کہ جیسے کہ اس سٹوڈن کا کوئی پیپر ایکسپ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا اسی طریقے سے آپ کو بغیر ایڈمیشن کے بغیر پیپر کے اس طریقے سے ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملے گی یہ دنیا کا معاملہ یاد رکھے یہ دنیا کا معاملہ لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں دنیا کے اداروں میں تو کوئی چلا نہیں سکتا آپ کو اس طریقے سے مگر دین میں ایسا نہیں ہے آپ جو ہے وہ سمجھئے اگر آپ آ کر بیٹھتے ہو تو آپ کا فائدہ ہے لیکن کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو آپ کیوں نہیں آئے آپ absent کیوں تھے کیوں کیوں کہ جس کو آخرت کی فکر وہ بندہ آئے گا جس کو نئی فکر اپنا نقصان کرے گا تو یاد رکھے کہ یہاں پر یعنی دنیا میں رہتے بھی اسی طریقے سے آخرت کے لیے جو ہے نا ایمان کا ریجسٹریشن کروانا ضروری ہے آخرت میں عجر پانے کے لیے بات کو اور آسان کر دو آپ نے اگر آخرت کے لیے ریجسٹریشن ایمان کی حالت میں یہاں نہیں کیا ریجسٹریشن طرح اڑا دیا جاتا ہے اب آندھی تو چھوڑی دیں گھر میں وہ جو آپ کے سگریٹ کی جو یہ راکھ ہوتی نا تو وہاں پنکھا چلائے تو اڑ جاتا ہے وہ سوچئے ایسی مثال اللہ نے دی ہے اس طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے جو کچھ بھی وہ کسی بھی طریقے کا اس پر کوئی قدرت رکھی نہیں سکتا ہے کیسے وہ اپنے عمال کا ثواب نہیں پائے گا کیونکہ وہ شرق پر بیس تھا اس کا عمال جھوٹ پر بیس تھا اس کا سارا عمال آنس رضی اللہ عنہ کی جوایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا اب یہ کیا ہے یہ ظلم کیا ہے یاد رکھیں دنیا میں اسے اس کا بدلہ تک کیا جاتا ہے کوئی ہے نا سوچیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے مومنوں کو اگر سمجھئے آخرت میں دینا ہے تو اللہ دنیا میں نہیں دے گا یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی دنیا میں بھی نیکیوں کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر رہے ہیں گیا ہمیں جو ہے نیکیوں کا بدلہ دے رہے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا ہے تو اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے کام میں آپ کے لئے آسانی کر دیتا ہے ایک نیکی ہونے کے بعد دوسری نیکی کرنے کا دل کرتا ہے اور اللہ مواقع دیتا ہے سب سے بڑی بات جی نیکی کے موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں اسے تلاش کرنے پڑتے ہیں جبکہ برائی کے لئے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے آپ ایک برائی کرنے نکلے دس برے لوگ آپ کو مل جائیں گے برائی کی طرف لے جانے کے لئے تو یاد رکھیں اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا بدلہ آتا کرتا ہے اور کافر کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے جو بھی وہ نیکیہ کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو نیکیہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کی جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت نے فیصلہ ہوگا تو اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دے دیا جا چکا ہے کچھ فیل ہوا آپ کو یہ سن کر مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہی ہوں اللہ اکبر یعنی جو انسانیوں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی کری مجھے اس کا بدلہ تو یہی دے دے ٹھیک ہے اللہ بولتا لے لے لیکن آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہوگا اللہ رحم کرے اس طریقے سے دیکھیں کہ جو ہے وہ تقریبا سور فرقان میں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ان کے ہر عامال کی طرف جو ہے وہ آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہو تو ہم اسے جو ہے وہ اڑاتی بھی خاک بنا دیں گے کس کی بات چل رہی ہے نیکیوں کی یہ نظال کا ہوا دولال باعید کہ یہی دور کی گمراہی ہے یعنی یہ کوشش اور عمل جس کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی استقامت ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ثواب کو جو ہے وہ بلکل اس طریقے سے بیکار دیکھ لیں گے یہ حق سے دور کی گمراہی ہے کہ انسان صرف دنیا 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 پانے کے لئے عمل کرتا رہے تو راستے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں اسی طریقے سے صلی علی عمران کی آیت نمر 117 اگر آپ کو یاد آ رہی ہو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی ان کا خرچ ان کی کمائی دنیا دنیا بنانے میں دنیا جو ہے وہ خرچ کرنے میں ہی صرف لگا دیتے ہیں تو ان کے جو خرچ ہوتے ہیں اس کی مثال اس کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچتی ہو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں کیسے ظلم کرتا ہے انسان شرک کر کے جس رب نے مال دیا ہے دولت دیئے اس کی اوپر نہیں لگاتا ہے بلکہ صرف اپنی جان پر لگاتا ہے اور نعوذ باللہ اس سے بھی بری بات کہتا ہے میں کما بھی تو اسی رہا ہوئے کہ اپنے لئے خرچ کروں یاد رکھیں ہمارے مال میں لوگوں کا بھی حق ہے اور اسی لئے دیکھیں کہ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لئے کام نہیں کرنے کے جو نقصانات یہاں پر بتائیں ہیں تو میں سمجھتی ہر مسلمان کوئی اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے کیے بے عمال کیسے یہی پر غارت ہو جائیں گے تو اپنے عمال کی فکر کریں اور اس طریقے سے اپنے عمال کو ذائع نہ کریں اور مثال بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے چیزوں کا دے رہے ہیں جو بظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ریاکاری کے عمال سے بچائے کفروار عمال سے بچائے آمین یا ربی اس نے دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں کہا تم اتنی زندگی بسر کر چکے ہو اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو تمہیں اللہ نظر نہیں آتا ہے جبکہ تم جو ہے وہ کس یعنی کیوں اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو تو اس بات پر غور نہیں کرتے ہو اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ کر رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو دیکھو تو ذرا کہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے جو بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا ہے کسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو بنایا ہے اور الحمدللہ پیچھے بھی ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کی اس آیت کو بتا کر غور و فکر کے لئے ہمیں بگا ہے مخلوق غور کرے کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہیں جس نے جو ہے یعنی کی اتنا وسط والا آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ یہ جان کر اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تاکہ انہیں ان کے عمال کی جزا دے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رب یعنی کی زمین اور آسمان پیدا جس نے کر دیا اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے ایک ایک عمال کا بدلہ دے یہی تو ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو ایسے کیسے how it is possible ایک ایک عمال کا بدلہ کیسے کسی کو دیا جائے گا تو بھئی ذرا دیکھو تو بول کون رہا ہے وہ بولنے والی ذات کتنی بڑی کتنی عظیم ہیں تو وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا ہے تو سب چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اور جس نے عظیم آسمان بنایا ہے جس نے جو ہے وہ اتنے یعنی کی دنیا میں ہر چیز کو حرکت دی بڑی بڑی نشان یا دکھائی اور وہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد بھی تھکا نہیں ہے تو یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے ساری چیزیں یاد رکھئے کہ یقین پر بیس کرتی ہیں ایمان کا جو آخری لیول ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے سورة البقرہ کے آیت یاد آرہی آپ کو کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے الحمدلہ وہ کام کر جاتا ہے وہ کر گزرتا ہے لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے جب ایمان بہت انسان کا بڑھتا ہے یقین کے درجے کو جاتا ہے تو یہ آیتیں انہیں مشکل نہیں لگتی ہیں اور لوگوں کو یقین نہیں ہے اسی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز کہ اگر اس سے پہلے کی آیت ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رب سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو مت مانو اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کسی اور مخلوق کو لے آئے اللہ اپنے یعنی وہ تمہیں برباد کر دے ختم کر دے اور تمہارے آثار بھی مٹا دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اس کی توحید کو ماننے والے ہوں گے اس کی عطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے سور احقاف میں بھی یہی ٹاپک کو جو ہے وہ دہر آیا ہے اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے اور وہ اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کریں یقینا اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے سبحان اللہ بس سوچ لیجئے ہر انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے کسی اور کو کیوں میں خود کو ہی رکھوں آج میں آپ کو منع کر دوں نہیں میں آپ کسی کی تفسیر نہیں لینے والی میں کسی کو نہیں پڑھاؤں گی اللہ تعالیٰ جاؤ بھے تم روٹے ہم چھوٹے جی ہاں اللہ کو لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے کام لے رہے ہیں ذرا سا تم ناشکری کر کے تو دیکھو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ سے تمہیں ہٹاتا ہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں کبھی مجھے نہ دکھانا کہ میں تیرے راستے میں نکلوں میں کچھ جد و جہد کروں کچھ کوشش کروں اور تیرے راستے سے مجھے ہٹنا پڑے اللہ موت کے سوا کوئی رکاوٹ میرے اور تیرے دین کے بیچ میں نہ آئے یہ دعا کیا کریں تو یقین رکھیں کہ آپ اپنے چوائس سے چھوڑ کر دیکھیں ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ آپ بائی چانس آتی ہیں اللہ کے راستے پر ہاں لیکن انسان بائی چوائس اس راستے کو چھوڑتا ہے جی بائی لک آ جاتا ہے وہ اور پھر حالات کا رونا پھر گھر والوں کا رونا اور اس طریقے سے میں یہ نہیں کر سکتی جی نہیں ایسا مت کیا کریں جب کوئی آپ کے سامنے یہ کہیں کہ اس کو انکریج کریں اس کو کہا کریں کہ نہیں آپ کر سکتے ہوں آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کبھی کسی کو ڈی ویلو نہ کریں کبھی کسی کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں اللہ طرح کہتے ہیں کہ تم ہٹو اور دیکھیں آج مسلمان جو یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوگی آج ملک میں کتنے ایسے خبریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کسی غیر نے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالی بہترین اس سے کام لے رہا ہے اللہ کا شکر عدا کرے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا اور وہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے الحمدللہ اور اب کچھ روکو لگتا ہے نہیں نہیں ایسے کیسے پاسیبل ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آیت نمبر ٹوئنٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی پر ایسا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے یعنی موت کے بعد زندگی دینا ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو اٹھانا اللہ تعالی پر یعنی وہ رب جو آسمان اور زمین کو اس نے بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے جس کے لئے توفان سے ہر چیز کا جو یعنی اڑا دینا ممکن ہے اس کے لئے کسی قوم کو اٹھانا کیا مشکل ہے اس کو اٹھانا اس کو گیرانا اس کو نیست و نابود کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کیا مشکل ہے جی نہیں اللہ کے لئے بلکل بھی دشوار نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کے لئے یہ بہت آسان ہے اور اسی طریقے سے دیکھیں سورہ لقمان میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم سب انسانوں کو بیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفج ایسا ہے یقین اللہ تعالی سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے جی سورہ روم میں انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے اللہ وہی ذات ہے جو تخلیق کی افتداء کرتا ہے یعنی فرس ٹائم جس نے جو ہے وہ تخلیق کیا انسانوں کو بنایا اور دوسری دنیا کے تمام چیزوں کو بنایا پھر وہی رب ہے کہ وہ دوبارہ ان سب کو زندہ کرے گا اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے آیت عمر ٹوئنٹی سیمن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فروایا الروم کی تو یاد رکھیں کہ آج آپ ایسا بول کرتے دیکھیں اور سوچیں اس پر تو فکر ہو جانے چاہیے آپ کو اگر میں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا تو پھر کوئی اور کرے گا میری جگہ پر اب کیا ہوتے پتہ ہیں کہ کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھو بھائی تم صحیح سے کام نہیں کر رہے میں تمہیں نکال دوں گی یا میں تمہیں جو ہے وہ اور کام نہیں دوں گی بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں چلو بھائی جان چھوٹی اب جو ہے وہ مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا ایسی ہے نا لیکن یاد رکھیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ چلو بھائی ہمیں کچھ کام کرنے نہیں ملے گا انہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نیامت سے محروم ہو گئے ہیں تو اللہ سبحانہ طرح سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ طرح مجھے اور آپ کو ایسی محرومی سے بچائے لگے رہیں کھپا دیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اپنا وقت لگائیں اپنا مال لگائیں ہر چیز کو لگا دیں انشاءاللہ اور مجھے امید دے کہ آپ کو بات سمجھ آگئے ہوئے گی الحمدللہ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ منا انکان تسامیل علیم و تبع علینا انکان تتواب الرحیم آمین يا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ